بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں آج سفارہ سے ایک پھر یعنی کہ ایک چیز کے اوپر ویڈیو شیئر کر رکھا ہوں میں الحمدللہ بہت سے بھائی وارس اپ کے اوپر بھی رابطہ کر رکھے ہیں میں اسی ویڈیو میں اپنا وارس اپ نمبر بھی شیئر کر دوں گا لازٹ میں تو وارس اپ نمبر کے اوپر بھی رابطہ کرتے ہیں اور میں الحمدللہ اس چیز کے اوپر پڑھتا ہوں بھائیوں کو اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے یعنی کہ میں نے اکل یا پرس ایک ویڈیو شیئر کی آپ کے ساتھ مکمل تفصیل اور ثبوت اور پروف کے ساتھ کہ آپ کے آپ یعنی کہ جب سفارہ سے خروج لگواتے ہیں تو آپ مطار پیپر یعنی کہ خروج نہائی کا پیپر آپ جوازہ سے نکلوا لیتے ہیں اگر نہیں بھی نکلوا آئیں تو آپ کو ائرپورٹ کے اوپر مشکل نہیں ہونے والی ہے وہ آپ کو آنے دیں گے لیکن نکلوا لیں بیسٹ ہے جی کیونکہ وہ بعد میں آپ کے کام آتا ہے اچھا دوسری بات یہ مطار پیپر جب آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ مطار پیپر ہی پر نکلوا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کسی کے سب کا ڈاؤٹ ہو اگر آپ بھائی اوریجنل یعنی کہ آپ کا ہی کام ہے اور اپنا خروج لگوا کر پاکستان میں آ رہے ہیں پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونے والی ہے پھر آپ کو مطار پیپر یا خروج نہائی کا پیپر نکلوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ دوبارہ جا سکتے ہیں بہرحال جی اس ویڈیو میں میں اسی چیز کے یعنی کہ وہ ویڈیو تو اس چیز کے مطالق میں نے شیئر کر دی مکمل ثبوت اور پروف کے ساتھ میں نے کوئی تین سو ریال لگایا وہ دونوں پیپر نکال لے اور آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا کون سے بند جا سکتے ہیں کون سے نہیں جا سکتے ہیں تو یہ جو ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں آپ کو بتانے یہ والا ہوں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ اکسپائر ہے یا آپ کفیلہ کتنگ کر رہے ہیں آپ کا یعنی کہ پیسے بغیرہ نہیں دے رہے ہیں اور یا آپ نکال کفالہ مانگتے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں یا آپ کے اکامے اکسپائر ہیں تو اکامے نہیں لگا رکھا ہے تو ہم کیا کریں یار یعنی کہ دو اکامے اکسپائر ہیں میں ابھی کیا کروں یار پاکستان میں کیسے جاؤں اگر کسی ایجنٹ کو بولتا ہوں تو بارہ سو ریال مانگ لیتا ہے ہزار ریال بارہ سو ریال مانگ لیتا ہے کس چیز کے میں بنی مالک میں رہ کے آ چکا ہوں نیم کا درخت تھا یہاں پر شاہد ایک آدھر اس کی ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں تو نیم کا درخت کے نیچے عوام بیٹھی رہتی تھی تو وہ بیٹھی رہتی تھی کہ شورتیں ہیں اور ہم کو پکڑ کر لے جائے اور میرے سامنے ایک دفعہ صوبہ کا ٹائم ہے فرس ٹائم کا اور میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک دوریت کا گاڑی والا اترائی اس نے بندے بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے ہی آٹھ دس اس نے بولا ہے پاسپورٹ فی ہے یا اللہ پاسپورٹ ماں فی ماں سوی یعنی کہ پاسپورٹ ہے تو آج ہو میں آپ کو لے جاتا ہوں پاسپورٹ نہیں ہے تو ادھر ہی رہو تو پاسپورٹ جن کے پاس تھے وہ بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے ہیں آپ کے اگر یہ کامیں ایکسپائر ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے یا ایسے پکڑائی دینے کی میں بات یہ بولوں گا آپ سیتہ سمپل سا طریقہ ہے جی آپ سفارہ چلے جائیں میں نے بہت سی ویڈیو میں ذکر کر دیا اس چیز کے متعلق باگی میں انشاءاللہ تو ایک جلد ویڈیو شیئر کر دوں گا جس میں بتا دوں گا جی کہ سفارہ میں آپ کو ساتھ میں وہ پیپر یا ویڈیو بھی دکھاؤں گا میں کہ سفارہ میں ہم پیپر کیسے جمع کروا سکتے ہیں وہاں پر لکھا گیا ہوتا ہے کون سے پیپر کون سے ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے وہ کیسے جمع کروا سکتے ہیں مکمل تفصیل سے ویڈیو شیئر کر دوں گا تو ابھی بات اس ویڈیو میں یہ کرنے والا ہوں کہ آپ کا پاسپورٹ اکسپائر ہے آپ نے کفالہ لینا چاہتے ہیں کفیل سیلوری نہیں دے رکھا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے جی تو آپ پاکستانی سفارہ کی ٹیم سے مل سکتے ہیں ابھی سن لیں آپ کو مسئلہ کو طرف پاسپورٹ اکسپائر ہے آپ ان کو جائیں گے پرانا پاسپورٹ دیں گے آپ نے پیسے دینے ہیں یعنی کہ جتنے آپ نے نارمل ایجیٹ بنانا ہے تو وہاں پسے آپ کو وہ بول دیں گے فلان ڈیٹ کو آپ نے ڈرس لگوا دنا ہے اس ڈرس کے اوپر پہنجے گا ڈرس کے بھی سیل تقریبیں لیتے ہیں اگر جدہ لے رہے ہیں تو پھر شاید تھوڑی زیادہ ہوں تو اس کے علاوہ اگر آپ نکل کفالہ چاہتے ہیں تو کفیل نکل کفالہ نہیں دے رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو سفارہ والے گائیڈ کر دیں گے میں آپ کو یہاں پا ایک شوٹلی بتاتا چلوں کہ آپ کو وہ بول دیں گے کہ اگر آپ کا اکامہ اکسپائر ہے تو آپ خود سے نکل کفالہ کروانے ہیں کفیل کا کوئی مدخل ہی نہیں ہے میں نے خود سے ایسے بندوں کو دیکھا جی جن کے اکامہ اکسپائر تھا اور خود سے نکل کفالہ کروانے ہیں اور ہو بھی گیا یعنی کہ کفیل کو طلب جاتی ہے لیکن وہ نہ تو آپ کی طلب کو نو کر سکتا ہے نہ یس کر سکتا ہے جب تک کہ آپ کا وہ اکامہ نہیں لگا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے جی کہ تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تیس دن کے بعد خود بخود نکل کفالہ ہو جاتا ہے کفیل پیسے سیلری نہیں دے رکھا ہے اور اکامے بھی نہیں لگا رکھا ہے اور میں نے خروج بھی جانا ہے تو مکتوے عمل جا کر کیس کاردے کفیل کے اوپر اس کے متعلق بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں بھاگی آپ مکتوے عمل میں جائیں گے وہاں پچاس ریال لیتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنٹ وغیرہ فائل بنا کر آپ کی اندر جمع کروا دیں لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے میں آپ کو کلیر کر دوں آپ کا کیس فائنل ہو جاتا ہے وہاں سے تریکباً سات دن پر دنیا یا ایک ماہ کے اندر اندر اس کے بعد آپ کا کیس تنظیف پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر پڑا رہتا ہے پھر اب بھی وہاں پر دو ماہ چھ ماہ لگیں مجھے اس کے متعلق نہیں زیادہ علم ہے زیادہ علم سے مراد یہ ہے کہ ٹائم لگ سکتا ہے یار بس وہاں پر آپ کے پیسے وگرہ جو آپ نے لینے ہیں تو اگر آپ نے سمپل خروج نہ ہائی جانا ہے تو پھر سفارہ میں چلے جائیں وہاں پر پیپر جمع کروا دیں بشرتے میں بھی آسکیں گے پرانی جو ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں مطار پیپر کی اور خروج نہ ہائی کی شیئر کر چکا ہوں میں اس میں آپ کو مکمل گائیڈ کر چکا ہوں اس کے متعلق ابھی سن لیں جی کانسلٹ ٹیم کی مدینہ المنورہ میں آمد ہے مدینہ المنورہ یہاں اردو نوہ میں آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ عملج میں رکھ سکتے ہیں آپ یمبو میں رہ رہے ہیں آپ الوج میں رہ رہے ہیں آپ ادھر خائل والی سائل پر رہ رہے ہیں مدینہ شریف کے قریب ترین کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں تو آپ وہاں سے آپ مدینہ شریف میں آ کر ان سے مل سکتے ہیں مقام آپ کو جنال بجہ پر بتالتا ہوں میں تاریخ بھی بتالتا ہوں میں آپ کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بسلہ ہے جی جمعہ المبارک سولہ سپتمبر کو آ رہے ہیں اور صبح ساڑھے آٹھ سے ساڑھے یارہ بجے تک بیٹھیں گے اس کے بعد دوپہر ڈھائی بجے سے پانچ بجے تک بیٹھیں گے ٹھیک ہے جی بروز ہفتہ ہفتے والے دن بھی بیٹھیں گے ستنا تریقوں اور وہاں اس دن ساڑھے آٹھ بجے سے بارہ بجے تک بیٹھیں گے اور مقام پاکستانی ہاؤس پاکستانی ہاؤس پاکستان ہاؤس پاکستانی ہاؤس مدینہ المنورہ رابطہ نمبر ان کا یہاں پر آپ کو بڑا کر دکھا رہا ہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ پاکستانی ہاؤس آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے ٹکسی والے سے تو وہ آپ کو وہیں پر جا کر اتار دے گا تو وہاں پر یہ ٹیم بیٹھے گی سفارہ کی اور ان کا رابطہ نمبر بھی آپ کو بڑا کر کے دکھا رہا ہوں آپ ان سے فون کر کے پھر بھی وہاں پر ملوم کر سکتے ہیں یہ ٹکسی والے کو بول دے گا پاکستانی ہاؤس چڑھنے میں مدینہ میں یعنی کہ بلنگ ہے پاکستانی ہاؤسی زیادہ تر وہاں پر ٹھہرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ لے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ سفارہ کی ٹیم سے مل سکتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ آپ جدہ سفارہ میں پہنچ چکے ہیں یہیسے معاملات ہوں گے اپنے خروج کو لے کر نکرخالے کو لے کر تناظر کو لے کر پاسپورٹ کو لے کر یا کوئی اور بھی مسئلہ ہے